پورا ایک لیکچر دیا ہے شوگر کا علاج بھائی ڈاکٹر محمد شرافت علی میرے بھائیوں شوگر سے اگر بچنا چاہتے ہو نا تو پانچ کام کرو صرف شوگر سے نہیں جتنی بڑی بڑی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو صرف پانچ کام کرو سب سے پہلا کام اپنے برتن چینج کرو اس کو سمجھ لو یہ ایک منصابتے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا ایک بات سمجھ لو سب سے زیادہ بیماری گلے ہوئے کھانے کی وجہ سے ہے سب سے زیادہ بیماری اچھا یہ گلا ہوا کھانا اور پکا ہوا کھانا اس میں فرق کیا ہوتا ہے کوئی فرق ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ایک سیب پکا ہوا ہے ایک سیب گلا ہوا ہے بتاؤ گلا ہوا سیب آپ کھاؤ گے آپ کو تو چبانا بھی نہیں پڑے گا چمچ سے کھالو کھائیں گے میرے بھائیوں کو گلا ہوا کھانا پسند کرے گا گلا ہوا کھیلا کوئی کھانا پسند کرے گا لیکن ہم سارے لوگ کھانا کون سا کھاتے ہیں میرے بھائیوں اس کو سمجھو مٹی کے برتن میں کھانا دھیرے دھیرے پکتا ہے سلور میں سٹیل میں نانسٹک میں ٹیفلون میں پریشر ککر میں کھانا گلتا ہے اور جتنے لوگوں کو آج یہ بیماریاں لگی ہیں اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے کہ صرف آپ لوگ کھانا کون سا کھا رہے ہو تو سب سے پہلے اپنے برتن بدل لو اور یقین جانو جن لوگوں نے برتن بدلے ہیں وہ مجھے دعائیں دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب سے ہم نے ہانڈیاں شروع کی ہیں زندگیوں کے ذائقے بدل گئے ہیں اور دوسرے نمبر پہ کھانے کو پکانے کے لئے کوکنگ آئل چاہیے کوکنگ آئل وہ استعمال کرو جو کبھی جمع نہ جو کبھی اپنے گھر میں جاؤ کچن میں جا کے صرف دیوار پہ ہاتھ پھیرو تو ہاتھ پہ کیا لگے گا میرے بھائیو یہ وہ آئل ہے جو گرم ہو کے گیا سوچو جو تھنڈا ہو کے آپ کے اندر گیا وہ کیا کرے گا اور دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں ہے وہ زیتون کا ہے لیکن وہ مہنگا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے غریب لوگوں کے لئے سرسوں کو پیدا کیا سرسوں کا تیل واحد وہ تیل ہے جو ساری زندگی کبھی جمتا جا مجاہے تھے سرو نہیں میرے بھائیو سرسوں کے تیل کی ایک اور خوبی ہے اس کے اندر جس چیز کو ڈال دو گے اس کو بھی نہیں جمنے دے گا اور اس کی زندہ مثال کیا ہے آپ کا اچار جو اچار سرسوں کے اندر رہتا اس کو کبھی فنگس لگتی اور انشاءاللہ جب وہ آپ کے جسموں میں بھی جائے گا تو انشاءاللہ کبھی آپ کو فالج نہیں ہوگا کبھی آپ پیرالائز نہیں ہوں گے کبھی آپ کو مرگی نہیں ہوگی کبھی آپ کو ہارڈ اٹیک نہیں ہوگا کبھی آپ کے گردے فیل نہیں ہوں گے پوری زندگی کبھی بلڈ پریشر ہو ہی نہیں سکتا جو بندہ سرسوں کے تیل میں کھانا کھاتا ہے کیوں وہ نالیوں کو صاف کرتا ہے جب وہ نالیاں صاف ہو جائیں گی دل کو کوئی زور لگانا پڑے گا میرے بھائیو سرسوں کے تیل کے فائدے ہی فائدے ہیں اور ڈنگر بمار اندرسی سیانے کی کہندے سے ہیں انو کی دیو تو آج آپ انو سارے انو کی دیئے نہ لائے میرے بھائیو مٹی کے برطن سرسوں کا تیل میرے بھائیو ایک بات میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں نمک بدلو واللہ میں نے یہ لیکچر کئی جگہوں پہ دیئے ابھی میں ملک سے باہر تھا وہاں پہ بھی میں نے الحمدللہ جب لوگوں کو بتایا کہ نمک ہوتا کیا ہے میں نے بتایا نمک انسان کا کردار بناتا ہے نمک کیا بناتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں بندہ بڑا نمک علال ہے میرے بھائیو نمک جو ہے انسان کے کریکٹر کو بلڈ اپ کرتا ہے ہمیں نمک وہ لینا تھا جو مٹی سے آیا تھا اور وہ نمک آج پوری دنیا میں سب سے بہترین ہمارے ملک پاکستان کا کھوڑا کا نمک تھا گلابی نمک پنک نمک پنک ہمالین سالٹ میرے بھائیو میں لوگوں کو اکثر بتاتا ہوں یہ نمک جو پنک ہمالین سالٹ ہے نوے گرام نمک پچیس اشاریہ پچاس ڈالر کا بھگتا ہے چار ہزار روپے کا نوے گرام اور نوے گرام پتہ ہیں کینہ ہوندہ ہے دو چھٹاکہ تو دس گرام کاٹ یعنی دو چھٹاکہ نمک کنے دا بھگتا ہے چار ہزار روپے کا تو دس سو کلو کتنے کا ہوگا چالیس ہزار روپے کا نو سو گرام اور ہماری یہاں کتنے کا ہے دس روپے کلو کہ اپنے کارچگڑا آندہ ہے کون سا آندہ ہے جو جس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہیں جس نے ہمارا کردار بنانا تھا وہ نمک ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے آئیوڈین ملا نمک لانا شروع کر دیا میرے بھائیو پتھر والا نمک استعمال کرو چوتھے نمبر پہ ہم سب کے دماغ کو چلانے کے لیے میٹھا چاہیے اور میٹھا اللہ تعالی نے مٹی میں رکھا تھا میٹھا اللہ تعالی نے کہاں رکھا تھا اور مٹی سے میٹھا کون سا نکلتا ہے گوڑ اور ہم نے گوڑ چھوڑ کے کیا کھانا شروع کر دیا چینی میرے بھائیو چینی بند کرو گوڑ لے کے آؤ اور پانچ میں نمبر پہ جو سب سے زیادہ ضروری انسان کے لیے جو چیز ہے میرے بھائیو جس کے بغیر گزارہ ہوئی نہیں سکتا وہ ہے پانی تو پانی ہمیں کون سا پینا چاہیے تھا جو مٹی سے نکلتا ہے میرے بھائیو پوری دنیا میں آب زمزم کے بعد میں سمجھتا ہوں اگر جو بہترین پانی ہے تو میرے بھائیو وہ پنجاب کا ہے پنجاب کا مطلب کیا ہے پانج آب پانچ پانی اور میرے بھائیو اس کے بعد ایک چیز کا اور میں اضافہ کرتا ہوں میرے بھائیو مٹی سے نکلنے والی جو گندم ہے اس کو استعمال کرو لیکن گندم کو کبھی بھی چھان کے استعمال نہ کرو گندم جیسے قدرتی حالت میں آئی ہے اس میں سے کوئی چیز نہ نکالو نہ سوجی نکالو نہ میدہ نکالو نہ اس کا چوکر نکالو کچھ نہ نکالو اس کو ایزڈ ویسے کھاؤ کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر چھناوہ آٹا کھاتے تھے یہ پانچ کام آپ لوگ کر لو مٹی کے برطن سرسوں کا تیل چینی کی جگہ گھڑ پتھر والا نمک اور پانی جو زمین سے نکلتا ہے اس کو مٹی کے برطن میں رکھیں مٹی کے گلاس میں ڈال کے پیو اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ گندم کاتا یہ ساری چیزیں کیوں لینی ہیں اس لیے لینی ہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا واپس کہاں جانا ہے اور اس بدن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کا انتخاب کیا ہے وہ ساری کی ساری مٹی سے آتی ہیں جو مٹی سے چیزیں نکلتی ہیں وہ اس مٹی کے بدن کو تقویت دینے کے لیے طاقت دینے کے لیے قوت دینے کے لیے اور اس کے اندر جتنے ازاں ہیں چاہے وہ میدہ ہے چاہے وہ جگر ہے چاہے وہ پینکریاز ہے چاہے وہ گردے ہیں چاہے وہ پھپڑے ہیں چاہے وہ مسجد ہیں دماغ ہے دل ہیں آپ کی کوئی چیزیں میرے بھائیوں سب کو ان چیزوں نے طاقت دینی ہے یہ چیزیں جتنی قدرتی ہوں گی میرے بھائیو سارا بدن اتنا مضبوط ہوگا اور یہ چیزیں جتنی چھوڑتے جاؤگے پریشان ہوگے بیمار ہوگے